ہم بات کر دیتے موضوع رویت ہے گھڑی ہوئی رویت جو کتابوں میں پڑھاتے ہیں جی ایک عورت حضور پر کھوڑا کرکٹ پھینکتی تھی اور میں آگا جلے اوہ یہ رویت انگریزاں گھڑی تی تسی جا کے بیان کرنی شروع کر دیتی ہاں جی رب العالمین تی قرآن چاہ اپنے نبی دے عداب دسے تی صحابہ پھر انا عداب تی عمل کر کے دسیاں کائناتے چاہ کہ ہاں جی جیڑا قرآن رب نے نازل کیتا اس محبوب دے اے عداب ہم جیڑے اسی کر رہے ہیں ہاں حضرت عبداللہ بن برائدہ کہتے ہیں اپنے باپ حضرت برائدہ کو رویت کر دیں کہتے ہیں فَلَمْ نَرْفَ رُعُسَنَا إِلَيْهِ اِذَامَ اللَّهُ اپنے پتر نو دسیاں پترہ جدو اسی ایک لکھتے چویہزار حضور دی بار گاویج بیٹھتے سی نا فَلَمْ نَرْفَ رُعُسَنَا اسی قدی اینج بھی نہیں سی سر چکیا حضور وال کہ کدھر بیعدبی نہ ہو جائے صحابہ ہوتے تھے ادب کر کے دسیاں اینج نہیں ایک لکھتے چویہزار جدو بھی رسول اللہ دے گھر گئے حضور کو کم ہے حضور نے جا کے دروازہ اینج نہیں کھٹکایا اینج ناخن مارے دروازے ناخرنہ بالعذافیر فرمایا اسی قدی بھی حضور دہ دروازہ اینج نہیں کھٹکایا مطبیت بھی نہ ہو جائے اونا دسیاں دنیا تھے جب آپ نے قرآن چاہتا آپ دسے ایسا دنیا نو کر کے دسیاں کہ اینج نبینا پیار ہوندہ تسی کہتے ہیں تسی ہو ریویت جی کودہ کرکٹ پھینکتی تھی کودہ کرکٹ حضور کے وہ جو غلام ایسے ہاتھ نہیں کرنے دیتے تھے وہ دیکھتے رہتے تھے کہ حضور کے اوپر کودہ پھینکا جا رہا ہے کمال کی بات ہے یہ ریویت کہاں سے تم نے نکالی ہے ہم نے تو قرآن بھی یہی پڑھا وَلَا تَجَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ قَجَارِ بَادِكُمْ لِبَادِنْ اَنْ تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِي نَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ عَظِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ يُنْعَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْا أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَقَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ یہ تو میں نے دوچار برنا میں پوچھ جو ساری عیتیں پڑھتا چلے جاؤں تو وہ بات ہی ختم پھر ان کی تشریعات پھر ان کے ترجمے آلہ حضرت بریلوی فرمان دے نہ ہو یہ رضا نے تو ختم سخن آخر اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری یہ جا کے کسی جگہ رک جانے آلہ حضرت فرمان دے نہیں تے اے بے نہ چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا آلہ حضرت فرمان دے نہیں تیرے تو وصف تیریاں خوبیاں تیریاں شانہ یا رسول اللہ آپ کی شانے آپ کی خوبیاں ان کا تو انتہائی کوئی نہیں تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری ہے راہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے یہ ایک رویت گھڑ کے جی جو بھی جاتا ہے سرکاری محکموں میں انسان دے پتر بڑھو اے انٹرویو مت لگو حضور دی عزت عبرو دے بارے آج تسی جڑی پینٹا تے پتلونہ پا آکے بیٹھے ہو جتنے تسی وڈے وڈے ہوتے ہیں تے وی وی کناڑا تے بنگلیا ویچ تے بدماشو تو آڑے اگ کے پچھے نوکہ رن یہ صرف پاکستان دی وجہ ہے نہیں تب جا کے اندوستان دے مسلمانہ کڑو پچھو نا تے کی گزر رہی یہ صرف پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے مت بدلاش سمجھن بڑیاں بڑیاں کرسیاں تے بیٹھے کہ نہ تے پیودی وجہ تو نہ نا اے صرف پاکستان بڑیاں اور میرے آقا و مولا تے نہ تے بڑیاں اللہ رسول دے نہ تے بڑیاں مسلمانہ کربانیاں دیتی ہیں آج تسی جناب کلف لاکے پینٹا تے بیٹھے تے پوچھتے ہو منتاز قادری بھی ہم کیا بارے خیال ہے یہ نہ پوچھو بلکہ یہ پوچھو کہ منتاز قادری کو پر جنہوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے سرکاری محکموں میں ہمیشہ کہتے آ رہی ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں منتاز قادری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یہ سوال منتاز قادری کا تو فیصلہ ہو گیا وہ تو مسجد نبی شریف کے اندر بھی منتاز قادری کے نعرے لگ گئے اس سے بڑا فیصلہ کیا ہونا ہے ان کے نعرے لگے گو گو دفعو دفعو تو منتاز قادری زندہ باد کے نعرے کس نے لگوائے یہ بات تو فیصلے تو ہو چکے اب مزید فیصلوں کا انتظار ہے ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ظلم کا انجام کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ فرمانا میری مخلوق کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے ظلم اور ان کے عمل سے غافل ہے نہیں اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ڈھیل دے رہا ہے انہ بدش ربکل شدید تو مشو مغرور بر مولانا روم فرمانے ہیں تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مر تو را تو جو ظلم و ستم پر اتر آیا تو نے مسجدوں کے سپیکر اتروائے علماء پر فور شدول لگوائے مسجدوں میں پولس بوٹو سمیت داخل ہوئی